ہیلو فرنس کیسے آپ امید کرتے ہیں ودیاں ہوں گے خوش ہوگے مزے میں ہوں گے انجواہ کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے لئے ہم لے گئے ہیں بڑی انٹریسٹنگ اور ہمارے لئے بھی انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیو کیونکہ ویڈیو ہی کچھ خاص ہے کیونکہ ویڈیو میں ایسا بتایا گیا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ صرف اور صرف دنیا میں صرف انڈین مسلم ہی کر سکتے ہیں باقی کوئی کنٹری کے مسلم ان کو وہ سویدائیں نہیں ہیں جو کہ انڈین مسلم کو نہ کہ پاکستانی مسلم کو بھی ایسی سویدائیں میں سکتے ہیں ہاں جی تو یہ بہت انٹریسٹنگ ہمارے لئے تو ویڈیو ہونے والی ہے اور آپ کے لئے تو پتہ نہیں ہوگی کا نہیں ہوگی ہمارے لئے تو انٹریسٹنگ ہوگی کیا کہتے ہیں جی ہم دیکھیں گے جی کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو صرف انڈین مسلمان ہی کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں دیکھنا تو بنتا ہے نا واقعی شوکنگ نیوز ہے ہمارے لئے چلو آؤ دیکھیں ویڈیو اچھے لئے تو شیئر کیجئے چلو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو دوستہ بھارت ایک دھرم نرپیش دیش ہے اور سمیں سمیں پر ہم نے اپنی ویڈیوز کے مادیم سے یہ بات ست بھی کی ہے اور آج کی یہ ویڈیو اس بات کا سب سے بڑا پرمان ہوگا کہ بھارت صدیوں سے سبھی دھرم کے لوگوں کو سمان سمجھ کر بینا بید بھاو کی باونا رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو دکھانے والے ہیں جو صرف بھارتی مسلمان ہی کر سکتے ہیں جی ہاں صرف بھارتی مسلمان دیکھو دوستو بھارت میں مسلمانوں کو اپنے تیوہار منانے پر کوئی پاوندی نہیں ہے بھارت میں رمضان کی سمیں مسلمان تیز دن کا روزہ رکھتے ہیں جن کی یہاں پر کوئی منائی نہیں ہے لیکن بات اگر چائنہ کی کی جاتی ہے تو حالت کچھ اور ہی ہو جاتی ہیں چائنیز گورنمنٹ کے دورہ پارت کی گئے نئے نیم کے انصار چائنہ کے نورت ویسٹ میں استد زنگزیان ریزن میں چھاتروں گورنمنٹ ایجنسیز لوکل پارٹی اورگنائزیشنز سیول سرونٹ اور گورنمنٹ آفیسز میں کام کرنے والے مسلم لوگوں پر رمضان میں روزہ رکھنے پر بھی پابندی ہے دوستو بھارت ایک ایسا دیش ہے جو کسی بھی ویکتی کی دھارمک مانتاؤں میں دخل نہیں دیتا یہاں پاسپورٹ آویدن کرنے کے لیے یہ بلکل بھی معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں ہندو ہیں یا کسی انجاتی سے سمبند رکھتے ہیں لیکن کئی دیشوں میں مسلمانوں کو ہندوستان جیسی سوطنتا پرابط نہیں ہے کئی دیشوں میں جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے دھارمک فشواسوں کے ساتھ کتنی نسٹھا رکھتے ہیں تب تک آپ کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا وہ دھارن کے طور پر اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان میں آپ کو اصلی مسلمان ہونے کا پرمان دینا پڑتا ہے مثلا آپ پیغمبر صاحب میں کتنا فشواس رکھتے ہیں آدھی یہی کارن ہے کہ پاکستان میں احمدیز کو پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے ایک ڈیکلیریشن فارم پر سائن کرنا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ احمدیز مسلمان نہیں ہیں دوستو بھارت میں اپنی اچھا کے انصار ہر دھرم کے لوگ اپنی ویج بھوسا اور پہناوے کے لیے آجاد ہیں لیکن چین میں رہنے والے اویگور مسلمان نہ تو اپنی اچھا سے دھاڑی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی دھار میں کپڑے بہن سکتے ہیں چین سرکار کے نئے نیم کے مطابق ان پر کئی پرکار کی پنجشیں بھی لگائی گئی ہیں بھارتی مسلمانوں کو پوری آجادی دی گئی ہے کہ وہیں کسی بھی دیش میں گھومنے پڑنے وہاں ویپار کرنے جا سکتے ہیں بھارتی مسلمان کسی بھی دیش کی آترہ کرنے کے لیے سوطندر ہیں اور بھارتی ہونے کے کارن ان کو کسی بھی دیش کا ویزا بڑے ہی آسانی سے مل جاتا ہے لیکن سبھی دیشوں کے مسلمان اتنے باکشالی نہیں ہوتے سیریا لیبیا ایران سومانیا سودان اور یمن دیشوں کے مسلمانوں پر امریکہ سہید کئی دیشوں نے ان کے دیش آنے پر پرتیبند لگا رکھا ہے جس کے کارنے وہے مسلمان ان دیشوں میں نہیں جا سکتے بات جب مسلم مہیلاؤں کے عدیگاروں کی آتی ہے سب بھی بھارت کی نسبت شتہ وشم میں اس پرس روپ سے دکھائی دیتی ہے بھارت میں مسلم مہیلاؤں کو مسلم پرشوں کی طلعہ میں سمان عدیگار پرابت ہیں مثلا شکشہ نوکری پہناوے اور اپنی شرطوں پر سوطنرد جینے کا عدیگار بھارت میں ہر مسلم مہیلاؤں کو اپنی دھارمک مانتاؤں کے انصار اپنا پہناوہ چین کرنے کا عدیگار ہے لیکن وشم میں کئی ایسے دیش بھی ہیں جہاں مسلم مہیلاؤں کو آزادی سے جینے بھی نہیں دیا جاتا تازہ نیم کے انصار آسٹریہ میں ساروجینک جگہوں پر برکہ پہننے پر پرتیبند لگایا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دیشوں میں مسلم مہیلاؤں کے کپڑے اکثر چرچہ کا وشیب بنتے رہتے ہیں حج مسلمانوں کے لئے بہت بڑا دھارمک اسطل ہے جو کی سعودی عرب مہستیت ہے بھارت میں کئی ایسے مسلم پریوار ہیں جو آرثک روپ سے پور سمپن نہیں ہیں لہٰذا بھارت سرکار ایسے مسلمانوں کو حج کی سبسیڈی کے روپ میں ابھی تک آرثک مدد دیتی آئی ہے لیکن تازہ خبروں کے انصار بھارت سرکار نے حج پر دی جانے والی سبسیڈی بلے ہی ختم کر دی ہے لیکن بھارت ہر طریقے سے سب دھرموں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور شایر یہی وہے کارن ہے کہ ہر بھارتی کو اپنے دیش پر گروھ ہے تو دوستوں اگر آپ کو بھی اپنے دیش پر گروھ ہیں واقعی بہت ہی اچھی خبر ہے اور آج ہمیں پتا چلا ہے کہ بھارت میں واقعی یہ جو ہوتا ہے نا کہ مذہب پرستی ٹھیک ہے جی ہندو مسلم فسادہ آتا ہے اس طرح کی ہوتے ہیں بگر ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ سن کے بڑا دکھو ہے کہ چائنہ میں لوگ اپنی مددی سے داڑی نہیں بڑا آسکتے وہاں پر پبندی ہے یہ بڑا دکھو ہے سن کے کہ اسٹریلیا میں عورت کے حجاب پر پبندی لگ گئی ہے یہ واقعی بہت افسوسناک خبریں ہیں ٹھیک ہے جی اور انڈیا سے تو تھنڈی وائیں آ رہی ہیں انڈیا سے تو واقعی بہت بہت خوش آئندہ خبریں آئی ہیں کہ بہت سن کے خوشی ہی ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے دل باغ باغ ہو گیا ہمارا حقیقت کی بات ہے دل باغ باغ ہو گیا دل باغ باغ کا چائنہ میں پتا ہے انہوں نے بتا دے نا سہیتنا بہت بہت خوشی ہوئی ہے مجھے دل باغ باغ کا مطلب ہوتا ہے کہ دل ہرا بھرا ہو گیا وہاں پہ انگور اگ گئے ہیں مالٹوں کے درخت لگ گئے ہیں مہنگوں کے درخت باغ باغ باغوں میں یہ ہی کچھ ہوتا ہے تو میں اچھی طرح سمجھا دوں کہ دل باغ باغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بہت زیادہ سمان ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے انڈیا کے لیے اور ہمیں بہت ہی خوش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے اگر حاج کرنے مسلمان جاتے ہیں تو سب سیڈی سب سیڈی دیتے ہیں بڑی باغ ہے یہ بہت خوشی ہوئی ہے اپنی مرضی سے نماز اپنی مرضی سے نماز پڑھے روزہ رکھے ٹھیک ہے کوئی پابندی نہیں ہے یار یہ سن کے واقع ہی تو یہ اس کا وہ یہ بات ہوئی نا کہ وہ اکثر وہاں پہ ہوتا ہے نعرہ لگتا ہے ایک سلمان خان کا میں نے گانا بھی اب سنایا گانا بھی نیا آیا سلمان خان کا میں نے سوچل میڈیا پہ سنایا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کیا بولتا ہے اس طرح کر کے گاڑا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کیا بولتا ہے رہے تو ٹھیک ہے جی تو بہت اچھا لگا مجھے کہتا ہے سلمان خان کے بیدار دیکھیں آپ فلم انڈسٹری میں بھی تو سلمان خان بھی مسلمان ہے شاہر خان بھی مسلمان ہے سیف بھی خان بھی مسلمان ہے ہاں فلم انڈسٹری میں تو کافی مسلمان کام جاتے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو سممان ملتا ہے عزت ملتی ہے تو اس وجہ سے تو وہ دیکھیں اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کئی جنگہ بھر اختلاف ہو جاتے ہیں وہ دوہ دیش میں ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو کسی بھی دیش میں جانے کے لیے کوئی پریشانی نہیں بنتی پاسپورٹ اندسٹری پاسپورٹ مل جاتا ہے دوسرے تشک جانے کے لیے وہ کہتے ہیں پاسپورٹ انڈیچ میں بہت اچھا اب بغلہ دیشی مسلمان یا انڈونیشیا کے مسلمان انکے لیے پرابلم بن رہی ہے ٹھیک ہے جی کہ وہ نہیں اس طرح جا سکتے یہ اپنا نے کی بھی چالیا بھی بڑھر بہت ، بنکل مشوں نے تھی تو چھا میں سے طریفت، اب آپ مجھے ہیں ، وہ بے دیぎتنے فوح lance کے حول میں صداف ایک مشہارہ رہے. یہ لوگ قمر 활동 میں بڑھر بنکل مش اور کہوں کو صداف گا Hausے وہ بھی یہ ہے۔ بنگرہ دیش اور انٹر نیشن نہیں تھا کوئی باجنی بندہ بھول جاتا ہے اگر ماہ لیتے ہیں کوئی ماہ لیتا ہوں میں آپ کو ویڈیو کے پاس اگر مری باست ہے اگر اس میں جو چھے دیش بتایا تھے اس میں اگر بنگرہ دیش ہوا تو جے جے بھائی آپ جو کہیں گے وہ میں آپ کو بتایا چلو جی آپ ویڈیو چل رہی ہے ویڈیو بھی دیکھ لینا میں ابھی اس کو دکھا رہا تھا تھوڑا صحیح ہے وہ پہلے دیکھ لیں گا اب ہمیں کمیٹر میں بتا دینا بھی جو چھے دیش آئے تھے مگر دوسرے دیشوں کو پرابلہ بڑھ جاتی ہے تو ہندوستان کے مسلمان کو کوئی پرابلہ جہاں مردی جا کے پڑھیں جس ملک میں جا سکتے ہیں ان کے لیے گوھر میں بھی بڑا اچھا ان کو پیکج دیتی ہے ٹھیک ہے تو تو پھر یہ شوشل میڈیا والے یا کہ دوسرے میڈیا والے کیوں اس طرح پھلاتے ہیں جبکہ اتنا سب کچھ سمار مل رہا ہے مسلمان کو تو پھر کیوں ایک دوسرے میں نفر پھلاتے ہیں ہاں وہ آپ کا پروگرام لگتا ہے عدالت آپ کی آپ کی عدالت آپ کی عدالت اس میں اسی طرح آئے تھے وہ مسلمان کوئی بیٹھا ہوا تھا آپ کی عدالت میں اس سے سوال جو آپ ہو رہے تھے تو ایک ہندوستان ایک لڑکی اٹھیں اس نے ان سے سوال اس طرح کیا کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں میں ایز مسلم مسلمان ہوں انہوں نے سارا کوئی پڑھ کے سنایا کلمہ سارا کوئی پڑھ کے سنایا اور انہوں نے میرا آئی دی چیک کے لیں کہ میں مسلمان ہوں ہندوستان میں رہتی ہوں مگر انہوں نے جو سوال کر دیئے رہا وہ آپ خود حران ہو گیا تو پھر سب سارے ہندو مسلم سب بیکھے ہوئے تھے سب نے پھر اس لڑکی کو دعا دی کہ واقعی ہی یار تو پھر کیوں نیگٹی فلاتے ہیں اس طرح کی لوگ کیوں آپ فلاتے ہیں کیوں نفرد فلاتے ہیں ہندو ہندو کے لیے مسلمان کو دل میں کیوں نفرد پیدا کرتے ہیں تو مسلمانleneوں کے لیے لے ہندو کی دل میں کیوں نفرد پیدا کرتے ہیں افرا نہیں ہونا چاہیے بھی ایسا نہ去 جبکہ اتنا سمانھsized استم کر رہا ہے سکتے ہیں ، تو انہوں ہی ہ fails رہا ہے تو اس کیاں نہیں ہے چاہیےbones اچھا ہوسٹ ہے جکے آپ چھے دی دی نے اپنی رائے قدی دل کیا وہا اور چھے دیشوں Fashion جے جے بھائی نے جو نام لیے ہیں دو دشوں کے انڈونیشیا اور بنگلہ دیش اس کا خلاصہ کیجئے گا اب میں کمیٹ میں تو جے جے بھائی کو بہت انتظار رہے گا آپ کے کمیٹ کا اور مجھے بہت انتظار رہے گا کیونکہ جے جے بھائی کچھ دن پہلے بھی میرے سے مٹن کڑائی ہار گیا تھے تو انہوں نے مجھے مٹن کڑائی کی دعوت کھلائی اور امید کرتے ہیں آج پھر آج جائیں گے مٹن کڑائی بھائی نمزان مبارک ہے ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہے صبح روزہ رکھتے رکھتے ہیں شام کے اختاری کر لیتے ہیں تو پھر ایکسٹرا کھانے کی جائش نہیں رہتے ہیں نہیں نہیں آپ ہم پوسٹ پونٹ کر لیں گے اس کو عید پہ کر لیں گے ہاں عید پہ میں خلال ہوں میں مٹن کڑائی آپ اگر آپ شرط آر گئے ہاں جی اگر میں ہار گیا پینڈنگ میں چل جائے اگر بنگلہ دیش کا نام نہ آیا تو ان چھے دیشوں میں بنگلہ دیش کا نام نہ آیا تو تو آپ نے میں کمیٹ میں ضرور خلاصہ کرنا ہے جب بھائی اس بات کا انتظار کریں گا اور میں بھی انتظار کروں گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ آفیز ٹیک ایر بائی بائی